بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پلئیر ہو سب کے سب فلاپ ہو چکے ہیں تمام کوچز تمام کپتان ٹیم مینجمنٹ اور پی سی بی کے چیرمین نکام ہو چکے ہیں ٹیم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی ضرورت ہے یہاں پاکستان کی آدھی سے زیادہ ٹیم کو چینج کر دینا چاہیے انہیں فارغ کر دینا چاہیے ان میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے یہ سب کے سب سفارشی ہیں جبکہ دوسری جانب بجلی میں پانچ روپے پچاس فیسے فی یونٹ مہنگا کر دیا گیا ہے پچھلے آٹھ مہینے میں چ بار بجلی کو مہنگا کیا جا چکا ہے ایک طرف تو پٹرول کو سستہ کیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف بجلی کو مہنگا کر دیا جاتا ہے دوہزار چوبیس کے بجڑ میں بڑے پیمانے پر مہنگائی میں اضافہ کر دیا گیا ہے موبائل فنوں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے گاڑیوں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے موٹر سیکل پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پرابٹری پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے کھانے پینے کی تمام ایشیا پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے مطلب پاکستان میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا طفان آ چکا ہے ایک طرف تو پٹرول کو سستہ کیا جاتا ہے دوسری طرف بجلی کو مہنگا کر دیا جاتا ہے بجلی میں پانچ رپے فی یونٹ مہنگا کر دیا گیا ہے جاکہ پاکستان طریقہ صاحب کے چیرمین عمران خان نے کہا ہے کہ یہ بجڈ نہیں ایک مزاگ تھا جو پاکستانیوں کے ساتھ کیا گیا ہے عمران خان نے اس بجڈ کو مسترد کر دیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اس بجڈ کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے مولانا فضل رحمان کے ساتھ مل کر پاکستان طریقہ صاحب بہت بڑا احتجاج کرنے جاری ہے جبکہ مولانا فضل رحمان نے اس بجڈ کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پاکستانیوں کے ساتھ مزاگ کیا گیا ہے مولانا فضل رحمان نے بھی پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ دوزا چوبیس کا الیکشن ایک جلی الیکشن تھا جس میں طریقہ انصاف کا تمام منڈٹ چورایا گیا اور طریقہ انصاف کے لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا گیا ملانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ آنے والے چند دن بہت زیادہ اہم ہے اس میں پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان شاہ محمود قریسی ڈاکٹر یاسمین اور دیگر تمام کارکون رہا ہو جائیں گے آنے والا سال الیکشن کا سال ہے بہت بڑی تدلی کا سال